کیا ہم عبادت کے پیسے لیتے ہیں کیا ہم نے عبادت کی ہے تو یہ بھی ہم عبادت کے طور پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہمارے اس عبادت کو قبول کر رہے ہیں گھر والے پیرنٹس ہیں وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کو ریجیکٹ کر کے چلے گئے ہم ویڈس ایپ کے بڑے کلوز اچھے ایسے لوگوں کے گروپ بنائے میں جس میں مدرز ہوتی ہیں سسٹرز ہوتی ہیں اس رشتے کی تو لڑکیوں کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن جو لائک اچھے رشتے ہیں وہ لڑکوں کے بہت کام ہیں اسلام علیکم دی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسلان عظم ہماری سوسائیٹی کا ملک پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بچے بچیوں کی شادی کرنا ان کے گھر آباد کرنا ان کے مستقبل کی سوچ ان کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے ہماری سوسائیٹی میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو کہ لوگوں کے گھر آباد نہیں ہونے دیتے کئی جگہوں پہ مہنگائی ہائل ہو جاتی ہے کئی جگہوں پہ آپ کے کوئر معاملات ہیں ہماری سوسائیٹی کا ایک طبقہ ہے میچ میکر طبقہ یہ جو لوگ رشتے کراتے ہیں بھاری بر کم فیس وصول کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قابل اعتماد اور مہنگائی کے اس دور میں ایسے رشتے نہیں مل پاتے کہ لوگوں کے گھر آباد ہو سکیں آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ اب تک تیرہ ہزار لوگوں کے رشتے کروا چکی ہیں اور وہ بھی بغیر کسی پیسوں کے بغیر کسی ہیڈن چارجز کے آخر وجہ کیا ہے یہ ایک بڑا اچھا کارووار ہے لوگ اس سے لاکھوں کم آ رہے ہیں میرے ساتھ مطرمہ روبا ہمائیوں صاحبہ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ فرما دیجئے یہ بتا دیجئے میں بھی جانا چاہتا ہوں سوسائٹی بھی جانا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لیکن اس کے باوجود ذہن میں ایک لالت چاہ جاتا ہے کہ جناب اس سے تو لاکھوں کم آیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ کم آیا جائے مجھے صرف یہ ہے کہ اللہ کے لئے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے کیا ہم عبادت کے پیسے لیتے ہیں کیا ہم نے عبادت کی ہے تو یہ بھی ہم عبادت کے طور پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہمارے اس عبادت کو قبول کر رہے ہیں کیا ویجن کیا تھا آپ کی آنکھیں نم ہو آئی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ویجن ہے کوئی کہانی ہے کوئی داستان ہے کوئی آپ بیتی ہے بلکل دیکھیں بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اولڈ ایج ہو رہی ہیں ان کی اور یہ جو کاروباری اس وقت میش میکرز ہیں یہ لوگ اتنے پیسے چارج کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں لوگوں کی افورڈیبلیٹی کی بات نہیں ہے لوگ فیسیں دے سکتے ہیں جب ان کے فیسیں دینے کے بعد بھی رشتہ نہیں ہوتا تو وہ اس قدر پریشان ہوتے ہیں اور لڑکیاں اووریج ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑا علمیہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ڈمی رشتے بھیج دیتے ہیں نہ پیچھے کوئی لڑکا ہوتا ہے نہ اس کی ماں ہوتی ہے نہ بہن ہوتی ہے وہ ایک رشتہ بنا کے بھیج دیا جاتا ہے اور اس فیس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیس آپ سے لی تھی ہم نے ایک رشتہ آپ کو بھیجوا دیا تھا اس کی وجہ سے وہ بچی امیچاری ان کا دل ٹوٹتا ہے وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں گھر والے پیرنٹس ہیں وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کو وہ ریجیکٹ کر کے چلے گئے جبکہ وہ رشتہ تھا ہی نہیں ایسے-یسے یہ کیسی ہمارے سامنے آتے ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ صرف پیسوں کے لیے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں پیسہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو رسک مقرر کیا وہ آپ کو مل کے رہے گا اور اس کے لیے آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں بلکہ یہ رشتوں کا تو اتنا ایک عبادت والا کام تھا جس کو لوگوں نے پروفیشن بنا لیا ہے اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے تو میں نے جب یہ دوہزار پانچ میں میں نے دوہزار چار میں میں نے حج کیا تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ بہت سوسائٹی میں اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں نے اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے جاتے اور وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں کاروبار بنا ہوئے تو میری بہت سی لائک مائنڈ فرینڈز تھی جنہوں نے ہم چھے لوگوں نے مل کے یہ شروع کیا اور اس کے بعد اب اس وقت ہمارے ساتھ ساٹھ لوگ والینٹیئر کام کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں بھی ہیں اور ہم سب والینٹیئر ہیں اور ہمیں یہ بہت زیادہ اس چیز پر یقین ہے کہ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت عجر ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آپ کو اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک سلسلہ ہے کہ جناب بچے بچیوں کی تصویریں ایکسچینج کی جاتی ہیں پہلے ملاقات کرائی جاتی ہے تو آپ کا جو کام ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے رشتے کروانے سے پہلے تصاویر شیئر کی جائیں اور اس طرح کا دیکھیں تصویر شیئر کرنے سے بہت سے ہمارے وزٹ بچ جاتے ہیں ہم بچی کے یہ تصویر دیکھ لیتے ہیں ہم نے کلوز گروپ بنائے میں اس میں ہم کہیں فیس بک پہ نہیں لگاتے ہم وٹس اپ کے بڑے کلوز اچھے ایسے لوگوں کے گروپ بنائے میں جس میں مدرز ہوتی ہیں سسٹرز ہوتی ہیں اس رشتے کی فی میلز کے گروپ بنے میں اس میں ہم رشتے پوسٹ کرتے ہیں اس میں پکچر ہو تو جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رشتہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں پھر اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جو پروسیجر ہوتا ہے سارا دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا یہ لیگل ایک شرعی جائز حق بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اور پھر مل کے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم لوگ اس میں تصویریں لگاتے ہیں سارا پروفائل بکارہ ڈالتے ہیں اور اس میں پیرنٹس کو ڈالا ہوتا ہے مدر کو سسٹر کو ڈالا ہوتا ہے تو جب وہ دیکھتے ہیں اور ان کو پروفائل اچھا لگتا ہے تو وہ پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اس طرح بات آگے چلتی ہے ہوتا یہ ہے کہ تصویریں دیکھنے کے بعد ہمارے معاشرے میں وہ ایک ریجیکشن والا جیسے آپ نے ذکر کیا ریجیکشن کا سلسلہ بہت ہے تو اس طرح کے لوگ بھی آپ کے پاس اس طرح کے لوگ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے کہ جناب ہمیں پسند نہیں آیا دوسرا دکھائیں یا تیسرا دکھائیں دیکھیں جب کسی نے اپنے گھر میں لڑکی لے کے آنی ہے یا لڑکی کو رخصت کرنا ہے تو یہ تو ان کا ایک واجب شرعی حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح کا لڑکا کیسا ہے یا اس کا گھر کیسا ہے یا لڑکی کیسی ہے اس کی تربیت کیسے گھر میں محول میں ہوئی ہے یہ تو دونوں فیملیز نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے کمپیٹیبلیٹی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی دیکھیں جانچے کہ آپ وہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں فیملی ٹو فیملی ایک رشتہ ہونے جا رہا ہوتا ہے صرف لڑکا لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا دو خاندانوں نے ملنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے کلچر دیکھتے ہیں ان کے گھر جا کے ان کا رینٹسین اور پھر جب لڑکے کی طرف گئے پھر اس کے بعد جو ہے پروپر اسی وے میں آپ کا بھی یہ سٹرکچر ہے یہی پیٹرن ہے جی بالکل ہم لوگ دونوں فیملیز کو ملاتے بھی ہیں ہمارے کچھ گیٹ ٹو گیدر کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں یہ ہمارا ہیڈ آفیس ہے اس میں ہمارے گیٹ ٹو گیدر جو ہوتے ہیں اس میں فیملیز آتی ہیں یعنی لڑکا یا لڑکی اپنے مدر یا سسٹر یا پادر کسی کے ساتھ بھی آ جائیں اور یہاں پہ پھر ہم اکٹھے جیسے سوڈ ڈیٹسو فیملیز آ گئیں ہم ان کے سب کے پروفائل لکھوا کے فارم فل کروا لیتے ہیں اور پھر اس کو آناؤنس بھی کرتے ہیں اگر وہ آ کے خود اپنا پروفائل پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جب فیملیز آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے یہاں پہ مل لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے بہت سپیڈ ہو گئی ہے ہمارے ان رشتوں کے کرانے کی کیونکہ فیملی ٹو فیملی جب ملاقات ہو جاتی ہے تو انہیں پتا چل جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ میچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے سوٹ کریں گے نہیں کریں گے وہ پھر نمبر ایکس چینج کرتے ہیں اور پھر گھروں میں جا کے ملتے ہیں جو ذات پات کا سسٹم ہے کہ اگر ہم آرائی ہیں تو آرائیوں میں کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں آپ نے دوزار پانچ میں کام شروع کیا ٹھیک ہے خلق خدا کی خدمت والا تب کیا تھا تب لوگ ذات پات میں زیادہ الجے ہوئے تھے یا اب بھی اسی طریقے سے لوگ الجے ہوئے ہیں یہ چیزیں تو ہماری بہت پرانی ہیں لوگ اپنی کاسٹ میں کرنا چاہتے ہیں میں نے دیکھا سادات بہت زیادہ اس چیز کے لیے رسٹرکٹ ہیں کہ ہم نے سادات میں ہی کرنا ہے تو اس طرح کی چیزیں اور بھی کاسٹ میں آ جاتی ہیں کشمیری ہو گئے رائی ہو گئے جٹ ہے جو بھی برادری ہے وہ چاہتے ہیں ہمارا کلچر کیونکہ ذات سے شاید انہیں کلچر اپنا ایک جیسا مل رہا ہوتا ہے سوچ ایک جیسی مل رہی ہوتی ہے یا جیسے کھانے پینے کے کچھ رسم و رواج اور کافی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں روایات مل رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنی کاسٹ میں کرنے میں بڑے کمفٹیبل ہوتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں اسی کاسٹ میں دکھائیں تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ان کا اپنا مسئلہ لوگوں کو ملانے میں سب سے زیادہ کس مشکل کا سامنا یا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں زیادہ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پکچر وغیرہ نہیں شیئر کر رہا ہوتا تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہیں بھی شیئر نہیں کرنا پھر اس کو ڈیلے میں ذرا چلا جاتا ہے کیونکہ جب پکچر شیئر ہوتی ہے تو جلدی ذرا معاملات سمجھ میں آ جاتے ہیں تو بعض ہوتے ہیں جو بہت رسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنا اسی کاسٹ میں ہے پھر جب ان کا ڈیلے میں جاتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری لیٹ ہو رہا ہے کام تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلیں کوئی اور دکھا دیں کسی اور کاسٹ میں ہی دکھا دیں پھر صداد بھی بعض اوقات کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ہماری بچی کے لیے بچے کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اس وقت پھر کمپرومائزنگ فیز میں آ جاتے ہیں کبھی آپ کو کسی میچ میکر نے نہیں کہا کہ آپ تو ہماری جیبوں پر ڈاکیں مار رہے ہیں آپ تو ایسے فری آف کاسٹ کر رہے ہیں اس طرح کی چیز کا سامنا کبھی رہا نہیں اس طرح تو نہیں کہا بڑے حیرام تو ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑا کاروبار ہے آپ کیوں فری کر رہے ہیں ہم لوگ صرف یہ ہی کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہمارے ساتھ اس طرح کی آرگیمنٹس نہیں کرتے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہاں سے تو ہمیں فری میں رشتے مل جائیں گے وہ اپنے بچوں کے رشتے بنا کے اور ہمارے گروپوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ لڑکے کا کوئی کاسٹ بتا رہے ہیں لڑکی کی کوئی اور کاسٹ بتا رہے ہیں تو یہ ان کے اپنے بچے ہیں یا کہاں سے یہ رشتے انہوں نے پکڑے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میچ میکر ہیں تو پھر ہم انہیں گروپ سے نکال دیتے ہیں یہ کوئی وٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں اس میں آپ اس کی جو ہے وہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے ذرا وہ تھوڑا سا سٹرکچر بھی بتا دیں جی سٹرکچر ہمارا یہی ہے کہ ہم وٹس ایپ کے کلوز گروپ چلاتے ہیں اس میں کوئی ایڈمن ہم خود ہی ایڈمن ہوتے ہیں ہم ہی پوسٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں اس میں فیمیلز ہوتی ہیں اور جو میچ میکر کبھی جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ ہمارے پاس رشتہ بن کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچی کا رشتہ ہے تو وہ بھی ان کو پھر بعض وقت ہم غلطی سے ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے جو کلوز گروپ ہوتے ہیں ہم فیس بک پہ نہیں ڈالتے کیونکہ وہاں پہ پبلک ہے کوئی بھی وہاں سے رشتہ چوری کر سکتا ہے اور بچیوں کے پیرنٹس کے نمبر ہوتے ہیں تو وہ پھر انہیں تنگ کرنے کی تو اس طرح کی چیزوں کی احتیاط کے لیے ہم نے واتس ایپ کے تھو یہ کام اپنا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا شرح چل رہی ہے بچیوں کے رشتے زیادہ ہیں یا بچوں کے رشتے زیادہ ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں اور کن مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے لڑکیوں کے نہیں ہو پا رہے لڑکوں کے نہیں ہو پا رہے میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے اپر کلاس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو والدہیں زیادہ رسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کسی چیز پر ان کے بچوں کے رشتے ڈلیئے میں چلے جاتے ہیں لیکن اس وقت کوئی بھی کلاس ہونا تو وہ جہاں پہ زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ پر پرابلمز آتی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ کاسٹ ہے ہی لڑکیوں کی تعداد ویسے بھی ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں بھی 52% یا اس طرح سے کہا جاتا ہے لڑکیاں خواتین ہیں تو لڑکیوں کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن جو لائک اچھے رشتے ہیں وہ لڑکوں کے بہت کام ہیں جس کی وجہ سے پھر ایک لڑکے کے ساتھ اگر ہم پرپورشن نکالیں تو وہ مطلب ہے کہ پچاس کے قریب لڑکیوں کے رشتے موجود ہوتے ہیں جو ان کو ہم دکھا سکتے ہیں تو پھر وہ جو سیلیکشن کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو بھی فائنل ہوتا ہے یہ تو ان کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم دخل نہیں دیتے ہیں ہم نے ان کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے ڈسی این انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے لیکن اچھے جو لڑکوں کے رشتے ہیں ظاہر ہے لڑکے کا روزگار ہونا اور گھائر اپنا ہونا اور اس طرح کے معاملات تو جو اچھے رشتے ہیں وہ ان کی تعداد اس طرح سے پروپورشن تقریبا ویسے تو اسلام میں تو چار شادیاں جائز ہیں لیکن یہاں بھی حالات اس سے بھی زیادہ اس طرح کے ہیں کہ ایک اچھے رشتے کے مقابلے میں پچاس کم از کم لڑکیوں کے رشتے اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ ان کو ہم دکھا سکتے ہیں تو اس طرح سے بہت زیادہ مشکلات ہیں لڑکوں کی سائبے روزگار ہونا پڑھا لکھا ہونا بہت سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اپنا گھار ہونا ایسی چیزیں تو یہ اس میں کافی رکابتیں ہیں لڑکے جو ہیں وہ زیادہ تر کوشش ہوتی ہے ان کی کہ بس ہماری شادی ہو جائے روزگار ٹھیک ہے نہیں ہے تو وہ پھر اس طرح کی معاملات میں پھر پیرنٹس آوائیڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سائبے روزگار اور اچھا لڑکا دکھائیں تاکہ ظاہر ہے وہ لڑکی کو افورڈ کرے گا تو وہ آگے پھر سارا گھر کا سیٹ اپ اس نے چلانا ہے یہ بتائیے کہ کیسے آپ ریسرچ کیسے کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں کہ یہ فلان خاندان اچھا ہے یہ لڑکے کا خاندان اچھا ہے لڑکی کا خاندان اچھا ہے دیکھیں ہم لوگ جو ان کی بتائیوی انفرمیشن ہے اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں ان سے ہم آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں تاکہ ان کی کنفرمیشن ہو جو انہوں نے بتائی ہے تو کچھ چیزیں ہم تحقیق کرتے ہیں لیکن وہ مکمل تحقیق ہمارے ذمہ نہیں ہوتی ہم نے دونوں فیملیز کو ملانا ہے اور پھر وہ تحقیق خود کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے کہ وہ جب کہتے ہیں ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کی تحقیق کرتے ہیں اور جب وہ تحقیق میں پورے ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ بات آگے چلاتے ہیں اور اس طرح سے شادی تیہ ہو جاتی ہے اچھا جاتے جاتے میسیج کیا دینا چاہیں گی سوسائیٹی کو اور ہماری سوسائیٹی میں بڑے فراڈز ہو رہے ہیں بڑے دھوکھے ہو رہے ہیں اعتماد دن با دن کم ہوتا جا رہا ہے کھو گیا ہے گھٹا جا رہا ہے منیمائز ہو گیا ہے کیا میسیج کیا دینا چاہیں گے میں سب کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کی رشتوں کے لیے تو سب پریشان ہیں آپ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی کچھ کام کریں کچھ اللہ کے لیے بھی کچھ کام کریں اگر فرض کریں کہ آپ اپنے بچے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ دوسرے کو سوٹ کرتا ہے تو آپ ادھر ریفر کر دیں اور اس طرح سے اللہ کے بندوں کے لیے بھی کچھ کام کریں آخرت کے لیے بھی کچھ کام کریں اللہ کے لیے فیس بھی لیلہ کچھ کام کریں یہ دکانیں بند کریں اس کام کو فیس بھی لیلہ کریں بہت شکریہ جی مسیس ہمائیوں روبا ہمائیوں صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ہر چیز کو دولت کے میزان میں نہیں تولا جا سکتا ہر چیز کے لیے پیسہ نہیں ہے خلق خدا اللہ تبالک وطالعہ کے ساتھ آپ تجارت کر کے دیکھیں اس کے ساتھ ایک سلسلہ بنا کے دیکھیں اس کی بنائیوی مخلوق کے ساتھ ایک تعلق بنا کے دیکھیں آسانیاں بانٹ کے دیکھیں خیر بانٹ کے دیکھیں یقین جانی ہے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی معاشرہ جو ہے معاشرے کی بہتری کے لیے ریفارمز اسی صورت کی جا سکتی ہیں اس کو بہتر اسی صورت کیا جا سکتا ہے دیئے سے دیا جلایا جائے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے تو یقین جانی ہے یہ معاشرہ اس کو ایک بہتر شکل دی جا سکتی ہے یہیں پر اپنے مزبان ارسالان عظم کو اجاز دیجئے اللہ نگے بارے